دشگردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عظم استحکام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عظم جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز اور ملیٹری آپریشنز جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج سکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامت اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے دیرزی نیسیسیٹی فور ایک کمپریہنسیف ان ری انوگریٹیڈ کاؤنٹر ٹیررزم سٹریٹیجی اس کو بھی بند کر دیں فور ایک کاؤنٹر ٹیرزم کی جو سٹریٹیجی ہے اس کی ضرورت ہے کمپریہنسیف اور ری انوگریٹیڈ جو کہ بنیاد کی جائے گی آن کمپلیٹ نیشنل کنسنسز اینڈ سسٹم وائٹ سنرجی یہ اب سمجھنے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ریوائیز نیکشن ایکشن پلان کا ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کمپریہنسیف کاؤنٹر ٹیرزم سٹریٹیجی بنانی ہے نیشنل کنسنسز کر کے اور اس دسکشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر نے اپروف کیا ایک ری انوگریٹیڈ اور ری انرجائز نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم کمپین تو کیا چیز ہے یہ جو میں نے ارض کیا بھی اس ایک کمپین کس چیز کو انہوں نے کہا ری انوگریٹیڈ اور ری انرجائز اور ان کا کہا کہ اس میں اور اس کے ذریعے اس کمپین کو ہم آپریشن ازم اصحکام سے لانچ کریں گے جس میں کنسنسز ہوگا اور یہ جو پروو ہوئی کنسنسز آف آل سٹیکھولڈرز انکلوڈن دی پاومیسز سیمبلائزنگ دی نیشنل ریزول ایکسٹریمزم ان ٹیرزم آگے یہی علامیہ کہتا ہے ازم اصحکام کیا ہوگا اٹھر وہ بتاتا ہے کہ یہ لائنز آف ایفرٹس کیا ہیں یہ علامیہ کہتا ہے ان دی پولٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین ہوگی جہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ ٹیرریس کی آپریشنل سپیس ریجنل کنٹریز میں کم کی جائے اس کے اندر جو کانیٹک ایفرٹس آلیڈی چل رہی ہیں ان کو آگمنٹ کیا جائے گا with full support from the law enforcement agencies empowered by effective legislation کہ وہ تو چل رہی ہیں اس کو empower کیا جائے گا through effective legislation to address legal voids that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them یہ اس میں بات لکھی ہوئی ہے آگے وہ کہتے آئے یہ علامیہ کہتا ہے the campaign will be duly complimented by socio-economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people create an environment that discourages extremist tendencies تو ایک socio-economic domain کا پراؤنگ ہوگا پھر وہ یہ کہتا ہے اگلا information space will be leveraged to promote a unified national narrative بنائے جائے گا اس کو قومی دھارے کا پوری قومی 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 لیول پر ایک نیرٹیب بنائے جائے گا اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ فورم نے reiterate کیا that the fight against extremism and terrorism is Pakistan's war and is absolutely essential for the nation's survival and well-being اور فورم نے پھر یہ کہا اور یہ وہ اپس کمیٹیز کے میں نے میمبران آپ کو سارے بتا دیئیں that no one will be allowed to challenge the rate of the state without any exception آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سا ضربے عضب کون سے operation یہ کیا کہا رہا ہے موسیقی